اسلام علیکم سٹورن آج ایکسپریمنٹ نمبر ترٹین ہے جو ہمارے پاس پیچھ نمبر ترٹی ون پہ ہے to find the way of unknown object by using principle of moment اس میں ہم principal moment use کریں گے اور اس کے طرح ہم کیا find out کریں گے ایک object کی unknown way find out کریں گے پرینسپل مومنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ کلوک وائز سٹارک ہمارے پاس ایکل ہے انٹی کلوک وائز سٹارک یعنی ہم نے میٹر وارڈ کو ایسے رکھنا ہے کہ جو دونے سائٹ پر ہمارے پاس کیا ہو سٹیبل فارم میں ہو یعنی ایکوریویم میں ہو اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں اننون ویٹ فائنڈ اورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی نورٹ بک اوپن کریں پیج نمبر 31 پر آپ لوگ کا یہ ایکسپیرمنٹ ہے تو یہ آپ لوگ کا ایکسپیرمنٹ نمبر 13 ہو گیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اننون اوبجک کی ویٹ فائنڈ اورٹ کرتے ہیں تو فائنڈ اویٹ اوپ اوبجک بائیوزن پرینسپل اوپ مومنٹ اگین پرینسپل اوپ مومنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ کلوک وائز سٹارک ہمارے پاس ایکل ہے کس چیز کی انٹی کلوک وائز سٹارکی تو یہاں پہ آپ کو ایک میٹر وارڈ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ایک ویچ پہ رکھنا ہے ویچ پہ ہم نے ایسی رکھنا ہے کہ یہ بیلنس فارم میں ہو یعنی سٹیبل فارم میں ہے دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس یہ ایکلیبریم فارم میں ہو ایک سائٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں دو ویٹ لٹکاتے ہیں تری ویٹ لٹکاتے ہیں تو ایک سائٹ پہ ہم ایسی ویٹ لٹکائیں گے جو ہمیں کیا ہو معلوم ہو یعنی ویو ون اور ویو ٹو ہمیں کیا ہے گیون ہے ویو ہم نے ہمارے پاس ایسی ویٹ ہے جو معلوم نہیں ہے اس کو ہم کیا کرتے پائیں ڈورٹ کرتے ہیں تو اس روڈ کو ہم نے وچھ پہ ایسی رکھنا ہے کہ یہ پپٹی پہ ہم رکھیں گے کہ دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس یہ کیا ہو سٹیبل فارم میں ہو یعنی ایکولیبریم فارم میں ہوتی ہے تو یہاں پہ ویٹ ہم نے ایسی لٹکانا ہے کہ کلوک وائسٹار ایکل ہو انٹی کلوک وائسٹار کی یعنی ہمارے پاس کیا ہو بیلنس فارم میں ہو اب یہاں پہ و او ون ہم نے لیا ہے و2 ہم نے دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایکل ویٹ آ رہا ہے اور جو و ہمارے پاس ہے یہ ہمیں گیون نہیں ہے اب اس کو ہم پرفارم کرنے کے لئے فرس ون کی آتے ہیں اپریٹس لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے پروسیجر پروسیجر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں میئرمنٹ اس میئرمنٹ کے بعد ہم کیا کریں گے کلکولیشن کریں گے اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے ریزرٹ پائیں ڈوٹ کریں گے اننون اوبجک کی کہ ہمارے پاس اننون اوبجک کیا ماس کیا آیا ہے تو فرس ون سٹورن ہم جاتی ہیں اپریٹس کی طرق کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے اپریٹس چاہیے کیا کیا چیزی ریکوائیڈ ہے تو سٹورن یہاں پہ اس کو فر فرم کرنے کے لئے اپریٹس ہمارے پاس کیا ہے ایک میٹر روڈ چاہیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم یوز کریں گے اس میٹر روڈ کے علاوہ ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وچ ہے اس وچ کی یعنی لکڑی کا ایک تکونی ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں میٹر روڈ کو رکھتے ہیں اس وچ کے علاوہ ہمیں جو چاہیے وہ ہمارے پاس کیا ہے سلوٹڈ ویٹ ہے یعنی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سلوٹڈ ویٹ چاہیے ہوگا یہاں پہ یہ سلوٹڈ ویٹ ہے اس طرح کی تری ٹائپ کے ہنگر ہمیں چاہیے ہوگئے یعنی دو سلوٹڈ ویٹ ہمیں معلوم ہوگی اور ایک ہمیں گیون نہیں ہوگا وہ ہم پائیں ڈوٹ کریں گے پرینسپل مومنٹ کے تروں تو اس ٹائپ کے تری ہنگر چاہیے ہوگا اور ساتھ میں ویٹ چاہیے ہوگا تاکہ ہم کیا کریں اننون اوبجیک کی ویٹ کو پائیں ڈوٹ کریں اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہمیں ترٹ چاہیے ہوگا جس کے تروں ہم کیا کرتے ہیں اس کو کنیک کرتے ہیں سکیل کے ساتھ یعنی ایک ویر چاہیے ہوگا لوپ پوم میں ہو تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ ہم کیا کریں تینوں سائٹ سے ویٹ لٹکائے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے وہ تریٹ ہے اس کو ہم نے لوپ پوم میں کیا ہوا ہے تینوں سائٹ سے ہم کیا کریں گے ویٹ کو اس کے ساتھ لٹکائیں گے مختلف پوزیشن پر تاکہ پرینسپل مومنٹ ہمارے پاس کیا ہو ہم کیا کریں پائیں ڈوٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے اس کے اپریٹس ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی پروسیجور سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ میں ویچ رکھ لیں ویچ کے اوپر میٹر روڈ کو رکھ دیں میٹر روڈ کو آپ نے ایسی پوزیشن پر رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو بیلنس فارم میں ہو تو یہاں پہ اس کی جو سینٹر آب گریوٹی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ پیپٹی سینٹی میٹر آ رہی ہے تو پیپٹی پر ہمارے پاس کیا ہے بلکل بیلنس فارم میں آ رہا ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی دونوں سائٹ سے ہمارے پاس کیا ہے بیلنس فارم میں ہے کلیر اب اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کو ہم سینٹر آب گریوٹی بھی کہتے ہیں یعنی تمام ماس جو ہمارے پاس ایک کرتی ہے اس پوائنٹ کو ہم سینٹر آب گریوٹی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 50 ہے اب اس کے ساتھ بات ہم کیا کریں گے تینوں سائٹ سے مختلف ویٹ لٹکائیں گے یہاں پہ A, B اور C 3 مختلف ویٹ ہم نے لٹکائے ہیں ویٹ 1 جو ہمیں ہے وہ ہمیں معلوم ہے ویٹ 2 بھی ہمیں معلوم ہے لیکن C پہ جو ہم نے ویٹ لٹکائے ہیں وہ ہمیں اننون ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے پائیں ڈوٹ کریں گے اب یہ ویٹ ہم نے ایسی لٹکانے ہے کہ یہاں پہ اس میں ایکل ہو انٹی کلوک ویٹ سٹار کی یعنی ہمارے پاس بیلنس فارم میں ہو کلیر یہاں پہ بیلنس فارم میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ویٹ 1 اور ویٹ 2 کی ویلیو لکھیں گے اور ساتھ میں اس کی پوزیشن بھی لکھیں گے ویٹ 1 ویٹ 2 اور ویٹ کو ہم نے کون کونسی پوزیشن پہ رکھا ہے یہ پوزیشن کو پائیں ڈوٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی کیلپولیشن کریں گے یہاں سے ویٹ کو اننون ویٹ کو پائیں ڈوٹ کریں گے تو سٹورن یہاں پہ جو سنٹر آب گریوٹی 50 سنٹی میٹر ہے ویٹ 1 ہم نے جو لٹکا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 40 کو 980 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئی ہے ڈائنز میں کیونکہ اسی جی ایس سسٹم میں لے رہی ہے تو ویٹ کی نیوٹن کے بجائے ویٹ کی یونٹ نیوٹن کے بجائے ہم کیا لیتے ہیں ڈائنز اس طرح ویٹ 2 ہم نے 20 گریم دیا ہے اس کے ساتھ ہم 980 کو ملٹیپلائی کریں گے 980 ہمارے پاس کیا ہے گریوٹیشنل پورس ہے جس کو ہم جی سے رپریزنٹ کرتے ہیں یہ سی جی ایس سسٹم میں 980 کے برابر ہے تو یہاں پہ ویٹ 2 کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے ڈائنز میں تو یہ ہم نوٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے نوٹ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اے بی اور سی کی پزیشن کو پائنڈڑ کریں گے کہ اے کونسی پزیشن پر رکھی ہے بی کونسی پزیشن پر رکھی ہے سی کونسی پزیشن پر یعنی ویٹ کونسی پزیشن پر ہے تو سٹورن یہاں پہ آپ کو بیٹ ویٹ سپہنڈ کو ایک ہے ہم کیا کرتے ہیں اسکیل کی مدد سے اس کی پزیشن کو پائنڈڑ کرتے ہیں تو یہاں پہ اے جو ہمارے پاس ہے وہ adapting centimeter پر ہے بی جو ہمارے پاس ہے وہ 20 centimeter پر ہے اور سی جو ہے وہ میرے خیال میں سیونٹی سکس سنٹی میٹر پہ آ رہا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے چک کریں تو یہاں سے کیا کریں اس کی پوزیشن کو آپ نوڈون کریں ٹیبل میں تو ویٹ 1 ہمارے پاس 13 بی ہمارے پاس 20 اور سی ہمارے پاس سیونٹی سکس سنٹی میٹر پہ آیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹ اس طرح مختلف ویٹ جو ہے ویٹ کی پوزیشن کو چینج کریں گے اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں اگین ویلیو کو کیلپولیٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کی پوزیشن بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے اب یہاں پہ سٹوڈنٹ دونوں اے اور بی پی ہم نے ایکل امورٹ میں ویٹ لیا ہوا ہے اور سی ہمارے پاس وہی ویٹ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے ساتھ میں اس کی پوزیشن بھی کیا ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے ہم ویٹ لیکنگے اور ساتھ میں اس کے بعد کیا کریں گے اس کی پوزیشن نوڈونٹ کریں گے لیکن یہاں پہ آپ کو سٹیبل فارم میں نظر آ رہا ہے یعنی پرنسپل آپ مومنٹ کو اوے کر رہا ہے کہ کلوک وائز ٹارک اس ایکل ٹو انٹی کلوک وائز نیٹ ٹارک زیرو ہے تو اس میں کوئی روٹیشن یا ٹنلنگ ایفیکٹ نہیں ہے اب سٹورن یہاں پہ اگین ویٹ ون میں نے ترٹی گرام لیا ہے اس کے ساتھ نائن ایٹی کو ملٹیپلائی کریں تو یہاں پہ ٹیبل میں اس کی ویلیو کو کیا کریں نہ وڈون کریں اس طرح ویٹ ٹو کی ویلیو بھی آپ لے لیں ویٹ ٹو اور ویٹ ون ہم نے ایکل امورٹ میں لیا ہے تو ویٹ ون اگر ہمارے پاس ترٹی گرام آ رہا ہے تو ویٹ ٹو بھی ہمارے پاس کتنا آئے گا ترٹی گرام نظر آئے گا ترٹی گرام آئے گا تو یہاں پہ ویٹ ٹو ہمارے پاس کیا ہے ترٹی ہے تو یہاں سے اس کو نائن ایٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ویٹ ٹو کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے سٹوڈن اس کی پوزیشن کو پائنڈ ڈوٹ کریں گے اب پوزیشن بھی ساتھ میں چینج ہو گئی ہے تو ساتھ میں اس کی کیا کریں گے پوزیشن کو پائنڈ ڈوٹ کریں گے تو ایجو اس پوزیشن پہ ہے یہاں سے یہ ویلو نوٹ کریں گے میرے حیال میں یہ 10 سنٹی میٹر پہ ہے بی جو ہے وہ میرے حیال میں 18 سنٹی میٹر پہ ہے اور سی جو ہمارے پاس ہے 75, 76, 77 کی 78 پہ آ رہا ہے تو یہ ہم کیا کریں گے اس کی پوزیشن کو نوٹ ڈوٹ کریں گے تو اگین ٹیبل کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ کیا کریں گے اس کی پوزیشن تو اے ہمارے پاس 10 سنٹی میٹر پہ بی 18 اور سی ہمارے پاس 77 سنٹی میٹر پہ آیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے distance point اور کریں گے center of gravity سے یعنی center of gravity سے ان تینوں object کی distance ہمارے پاس کیا ہے تو center of gravity ہمارے پاس 50 سنٹی میٹر پہ ہے تو 50 سے ہم اے کو مانس کریں گے پھر B کو مانس کریں گے پھر C تو A, G, Z equal to G مانس A تو G ہمارے پاس کیا ہے center of gravity ہے جو 50 ہے A کی position ہمارے پاس کیا ہے 13 ہے تو یہاں سے center of gravity سے اس کی جو position آرہی ہے distance آرہی ہے وہ 37 ہے اس طرح ہم کیا کرتے ہیں B کی value کو بھی کیا کرتے ہیں G سے مانس کرتے ہیں تو B کی value ہمارے پاس کیا ہے 20 ہے اور G کی value ہمارے پاس 50 ہے تو یہاں سے یہ ہمارے پاس کیا جائے گی 30 آ جائے گی اس طرح C کی value بھی ہم مانس کرتے ہیں لیکن first one C میں ہم کیا کرتے ہیں C کی value لیتے ہیں اس کے بعد کیونکہ پھر وہ ہمارے پاس مانس میں value آئے گا تو 76 ہے ہم 50 مانس کرتے ہیں تو یہاں سے C جی ہمارے پاس 26 آیا ہے تو یہ ہم نوٹ کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے انٹی کلوک وائز سٹارک مومنٹ ہمارے پاس فورمولا جو given ہے weight 1 multiply A G plus weight 2 multiply B G یعنی اس کی distance کو ہم weight کے ساتھ کیا کریں گے multiply کریں گے تو weight 1 ہمیں given ہے وہاں سے 39 200 کی value لکیں گے اور ساتھ میں A G کی value ہمارے پاس جو آئی ہے وہ 37 ہے اس کو multiply کریں گے plus weight 2 کی value ہمارے پاس کیا ہے 9600 9600 ہے اس کے ساتھ G کو multiply کریں گے تو یہاں پہ نیچی فورمولا میں given ہے ان کو ہم نے 37 کے ساتھ multiply کیا ہے دونوں weight کو اور اپنی center of gravity کے ساتھ multiply کیا ہے اور پھر دونوں کو ہم نے کیا کیا ہے plus کیا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا جائے گی anti clock wise moment کی value آ جائے گی جو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آئی ہے تو یہ ہم کیا کرتے ہیں table میں اس کو لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو table میں کیا کریں اس کو لکھ لیں اب یہاں پہ ان unknown weight ہم پائیں ڈوٹ کرتے ہیں unknown weight کا فورمولا ہمارے پاس again ہوئی ہے weight 1 multiply ag plus weight 2 multiply bg divided by cg یعنی center of gravity اس کو ہم کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں clear تو ہمارے پاس فورمول میں weight 1 ag plus weight 2 bg ہمارے پاس آئی ہے g26 تو اس کو جب ہم اس پہ divide کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا جائے گی یہ value 78 400 value آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس unknown object کے weight ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر weight 1 dot کرنا چاہے تو یہاں پہ فورمولا weight divide by g ہے تو weight ہمارے پاس کیا آئی ہے یہ آئی ہے g کی value 980 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس mass کی value بھی کیا ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ point 2 ہو جائے گی تو same procedure آپ نے باقی کے لئے بھی repeat کروانا ہے جس طرح ہم نے اس کے لئے کی ہیں تو same طریقے سے آپ نے یہ experiment perform کرنا ہے اور یہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے unknown weight کو find out کرنا ہے تو again یہاں پہ کلکولیشن آ کر آپ لوگ کریں اسی formula کو use کرتی ہوئی تو یہاں سے آپ کے پاس کیا جائے گی weight کی value unknown weight آ جائے گی اگر آپ mass میں find out کرنا چاہے تو یہی formula use کریں اور اس کے درو کیا کریں mass کو find out کر لیں تو یہ آپ کے پاس ہی perform ہو جائے گا